لاہور سمیت پنجاب بھر میں بادلوں کی ایننگ شہر اور مضافات کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے ملک کے بیشتر علاقوں میں آج بھی بادل برسنے کا امکان ہے لاہور سمیت پنجاب میں پانی بھرے بادلوں کی چال شہر اور مضافات کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے اور ملک کے بیشتر علاقوں میں آج بھی بادل برسنے کا امکان ہے لاہور سمیت پنجاب میں پانی بھرے بادلوں کی چال شہر اور مضافات کے مختلف علاقوں میں بادل برسے اور ملک کے پیشتر علاقوں میں آج بھی بادل برسنے کا امکان ہے اس بر بات کریں گے افضال تاریب سے جی افضال بتائیے گا باہر کی کیا مناثر ہیں آج ہی لاہور پنجاب کے دیگر اضلاع کی طرح لاہور میں خاص طور پر دو ویک کے بعد شہریوں نے خاصا گرم دن گزارے ہیں جو میں گرمی اور حبس کے سسلہ کافی حد تک بڑھتا جا رہا تھا لیکن آج صبح سے کالے بادلوں نے پورے آسمان کو اپنی لپیر میں رکھا ہے اور ساتھ تھنڈی ہواوں کا سسلہ بھی جاری ہے شہر کے مختلف مقامات پر کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہے لیکن بعض علاقوں میں بارش کے اطلاعات ہے کہ وہاں بارش نہیں ہوئی میں اس وقت شادمان کے علاقہ میٹ آفیس میں میں موجود ہوں جہاں پر کالے بادلوں نے تو پورے طریقے سے اپنے آسمان کو اپنی لپیر میں رکھا ہے لیکن جہاں بارش کے ابھی تاک بارش نہیں ہو سکی گلبرہ کا ایریا تاجپورا اور اپر مال پر بارش کے ہونے کی اطلاعات مرسول ہوئی لیکن البتہ اس کے سرات پورے لاہور میں دیکھا جا رہا ہے موسم خوشگوار ہو گیا ہے اور شہریوں نے بھی جو گرمی اور حبس کے مارے شہری تھے انہوں نے بھی سکا سانس لیا ہے موسمیات کے مطابق ہمیں بات کریں تو آج لاہور میں بارش کے امکانات ہیں اور شام کے وقت بارش مکبری قدر کمی آجے گی لیکن دارہ بچ کے بعد دوبارہ بارش کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے اور کل دوپہ تک سلسلہ وقعے وقعے سے جائے رہے گا کبھی ہلکی ہو کہیں تیز بارش کے امکانات ہیں لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ خوشگوار موسم سلسلہ شروع ہو گیا لیکن موسمیات کے بعد دوبارہ موسم خوشگوار موسم سلسلہ شروع ہوتا ہے لیکن موسم کی بات کریں ختم ہو چکا ہے لیکن ابھی جو سسٹم آیا ہے آج کے لیے کل کے لیے ہے اس کے بعد دوبارہ موسم خوشگو جائے گا دسارشنہ مینیمین کے طرف سے بھی اس خوالے سے لڑ جاری کیا گیا تھا تاکہ آپ بروقت واسطہ دے کر دارہیں اپنا انتظامات کس رہیں تو واسطہ کے طرف سے ہمڈی واسطہ نے بھی تمام اپریشن سٹاف کو حدیع جاری کیا ہے کہ وہ جہاں جہاں زیادہ بارش ہوگی وہاں پہ اپریشن سٹاف جہاں نکاسی آپ کے لیے اپنے انتظامات مکمل رکھیں اپنے کیمپ اور جو بھی دیگر سمانہ وہاں مجھوڑ دیں تاکہ شہریوں کو اس حوالے سے پریشانی کا سمانہ کرنا پڑے موسمیات نے مزیر کے مطابق کل اور پرسوں جو ہے وہاں لہور میں دجا رہا تھی وہ تقریباً پینتی سے چھتیس ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا تھا لیکن اس میں آج جو ہے موسم بہتر ہونے کے ویسے دجا رہا ہے جو ہے بتیس ڈگری سینٹی گریٹ تھا جانے کے امکان ہے جس سے جو ہے چار اور پانچ ڈگری سینٹی گریٹ جو ہے وہ کم ہوا جس سے سہری خاصے جو ہے خوشگوار موڑ بھی نظر آ رہا ہے جو ہے قدرتی حسن درختوں کا جہاں بالش ہوئے وہ بھی جو ہے لہل لہل ہاتے ہوئے وہ قدرت کے جو ہے وہ خوشن کو دوبالہ کر رہے ہیں جب شہریوں کا مرزاد بھی قدرت بہتر ہو گیا چونکہ گرمی کی شدر میں خاصی کمی ہے صحیح افضال آپ کا شکریہ راولپنڈی اور اسلام آباد میں توفانی بارش سے موسم خوشگوار مگر نشے بھی علاقے پانی سے بھر گئے جس سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے محکمہ موسمیات نے آج خیبر پختوں خواہ وستی پنجاب کشمیر سمیت مختلے مقامات پر مسید بارش کی پیشکوئی کی ہے مسید افصالات جانتے ہیں نئی مسکر کی ریپورٹ میں راولپنڈی اسلام آباد میں رات کو بادل جم کر برسے ہر طرف پانی پانی ہو گیا جو میں رات اور جمعہ کی درمیانی شب سے شروع ہونے والا سلسلہ صبح تک جاری رہا جس سے موسم خوشگوار ہو گیا شدید بارش سے نشے بھی علاقوں سمیت شہراؤں پر پانی جمع ہو گیا جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے خیبر پختوں خواہ وستی پنجاب خطے پوٹوار اسلامباد کشمیر اور گلگل پلتستان میں آج بھی بارش کا امکان ہے جبکہ خیبر پختوں خواہ پنجاب اسلامباد اور کشمیر کے چند مقامات پر جالا بارے بھی متوقع ہے نئی مسکر ایکسپریس نیوز اسلامباد